آدھینیہ سبھاپتی جی کل دپکس کے ہمارے وریشت ساتھی آدھینیہ کھلگیجی نے کہا کہ ہم نے ساٹھ سال میں مجبود بنیاد بنا رہے آجا کلاپ نے کہا اور ان کی سکایت تھی کہ بنیاد تو ہم نے بنائی اور کھڑیت بودھی لے رہا لیکن آدھینیہ سبھاپتی جی دوزار چودہ میں آ کر کے جب میں نے باری کسی چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کا پریاس کیا بسٹن انفرمیشن لینے کا پریاس کیا تو مجھے نظر آیا کہ ساٹھ سال کانگریز کے پریوار نے ہو سکتا ان کا ارادہ مجبود بنانے کا ہو میں اس پر کوئی پھپنی کرنا نہیں چاہتا لیکن دوزار چودہ کے بعد آ کر کے میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھڑے ہی گھڑے کر دیئے تھے ان کا ارادہ نیم کا ہوگا لیکن انہوں نے گھڑے ہی گھڑے کر دیئے تھے اور آدھینیہ سبھاپتی جی جب وہ گھڑے کھو دی رہے تھے چھے چھے دسک برباد کر دیئے تھے اس سمائے دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیج بھی سبھلتا کے چھکھوں کو چھو رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے آگے نہیں سبھاپتی جی ان کا تو وہ سال اتنا اچھا ماہول تھا کہ پنچائت سے لے کر کے پارلمنٹ تک انہی کی دنیا چلتی تھی اتنا دیج بھی انیک آنسہ پیچھا کے ساتھ آگ بن کر کے ان کا سمرزن کرتا لیکن انہوں نے اس پرکار کی کارشلی مکسید کی اس پرکار کا کلچر مکسید کیا جس کے کاران وہ ایک بھی چنوچی تا پرمننٹ سولیوشن کرنے کا نہ کبھی سوچا نہ کبھی ان کو سوجا نہ کبھی انہوں نے پریاس کیا وہ بہت ہو ہم نہ ہو جاتا تھا تو چیزوں کو چھو لیتے تھے تو کنیم کر لیتے تھے تک پھر آگے چلے جاتے تھے سمسیاؤں کا سمادھان کرنا یہ ان کا جائی تو تھا دیش کی جنتہ سمسیاؤں سے جوج رہی تھی دیش کی جنتہ دیکھ رہی تھی کی سمسیاؤں کا سمادھان کتنا بڑا لاب کر سکتا ہے لیکن ان کی پرائیورٹیز الگ تھی ان کے ارادے الگ تھے اور اس کے کاران کسی بھی بات کا پرمنٹ سولیوشن کا پریاف نہیں آج لیڈیت سباپتی جی ہماری سرکار کی پہچان جو بڑی ہے وہ ہمارے پرشارت کے کاران ملی ہے ایک کے بعد اٹھائے دے قدموں کے کاران ملی ہو اور آج ہم پرمنٹ سولیوشن کی دشا میں آگے بڑھتے رہیں ہم ایک ایک ویشے کو چھو کر کے بھاگنے والے لوگ نہیں لیکن دیش کی ملگوط اوشکتہوں کو پرمنٹ سولیوشن پر بل دیتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہماری سباپتی جی اگر میں پانی کا ہی ادھاران دوں تو وہ جمانہ تھا کہ کسی گاؤں میں ایک ہنپم لگا دیا تو ہفتے بھر اس کا اچھو میں آیا جاتا تھا اور اس چوکنیزم سے پانی کا کام کیا کر کے گاڑی چلائی جاتی تھا کلے ہاں گجرات کا جتر کر رہے تھے آپ حران ہوں گے سب سے زیادہ سکھوں سے جتنے کا ان کا جو گوروہ تھا جیسے ایک مکہ منتری ایک شہر میں پانی کی تنکی کا ادھاران کرنے گے اور وہ خن پیج پر ہیڈ لائن نیوز کا یعنی سمجھیاوں کا توکنیزم کیا ہوتا ہے کیسے ٹالہ جاتا ہے یہ کلچر دیش نے دیکھا ہے ہم نے بھی پانی کی سمجھیا کو سول جانے کے لیے یاستی اپنا ہم نے جل سورچن جل سینچن اور پہلو پر دھیان دیا ہم نے کیترین ابھیان سے جنتہ کو جوڑا اتنا ہی نہیں آجادی کے پہلے کہ اب تک ہم سرکار میں آنے تک تک صرف تین کروڑ دھروں تک مل سے جل ملتا تھا آزرنی سبھا پتی جی پچھلے تین چار سال میں آج پیارہ کروڑ گھروں کو نظر سے جل مل رہا ہے بھانت پانی کی سمجھیا جو ہر پریدار کی سمجھیا ہو جیون میں اس کے بینا چل نہیں کلتا اور بھویس کے سمباؤناؤں کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے سمادان کے راستے کیونے آجانی سبھا پتی جی میں ایک اور بھی شہ پر بھی جانا چاہتا ایمپاورمنٹ آف کومن سی پر بینکو کا راستی اکن ہوا تھا اس بات سے ہوا تھا کی گریبوں کو بینکوں کا ذکار ملے ایسی بہانے بازی کی جائی لیکن ایسی بینک دیش کے آگے سے ادھیک لوگ بینک سے جروازے تک نہیں پہنچ پائی ہم نے پرمنٹ سالیوشن نکالا اور چند دن ایکاونٹ کا بھیان چلایا بینکوں کو موٹیویٹ کیا آن بورڈ لیا پچھلے نو سال میں ہی 48 کروڑ جند دن بینک کھاتے کھولے گئے اس میں 32 کروڑ بینک کھاتے دلامی اور کسپوں میں ہی ہیں یعنی دیش کے گاؤں کا پرگتی کی محسان کو لے جانے کا پیانت ہوا کل کھڑگی جی شکایت کر رہے تھے کہ موڈی جی بار بار میرے چناوی کھتر میں آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے موڈی جی کل کھڑگی آ جاتے ہیں میں جرا کھڑگی جی تو کہنا چاہتا ہوں میں آتا ہوں اس کی شکایت کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ کرنا ٹکا میں ایک کروڑ ستر لاکھ جنزن بنک اکاون کھڑے ہیں اتنا ہی نہیں انہی کے علاقے میں کلبورگی نہ ہے آٹھ لاکھ سے جازہ جندن کھاتے کھلے ہیں اب صفحہ پتی جی بتائیے اتنے بینک کے کھاتے کھل جائے اتنا ایمپاورمنٹ ہو جائے لوگ اتنے جاغروت ہو جائے اور کسی کا اتنے سالوں کے بعد ہاتھا برد ہو جائے تو ان کی پیرا ان کی پیرا میں سمجھ سکتا ہے